اسلام علیکم کیونکہ جگہ بہت گھرتا ہے اور کچھ خاص پسند بھی نہیں ہے مجھے اور اس وجہ سے بس یہ تھا کہ گرینری ایٹ کرنی ہے اگر آپ کو اپنے گارڈن میں دسکو رکھی ہو اور اس کے جو ہے ہیلت بینیفٹس بہت سارے ہیں تو لوگ آتے تھے ہمارے پاس اس کو مانگنے اس کے وقت میں ان کو دے دیا کرتی تھی اس ہی کے چلتے میں نے جب اس کو ختم کیا ہے یہ پلانٹ سارا تو یہ دیکھیں پولی بیگ میں میں نے یہ تیسی ڈنڈی لگائی تھی اب یہ دیکھیں یہ کہاں سے جا کے اور کیسے اس نے یہ شیپ لیا ہے اور اس میں یہ دیکھیں دو جو ہے بی بی نکل کے آئے ہیں اور اس کو جو ہے ملٹیپلائی کرنا بخت ہی آسان ہے آپ اس چھوٹی سی چھوٹی اس کی کٹنگ لگا دیجئے کٹنگ سے گروہ ہو جاتا ہے اور کٹنگ تو بہت بڑی بات ہو گئی تو پہلے بات کرتے ہیں ان کی آپ اس کو گرائنڈر میں جو ہے پیس کے اس کو جو ہے یوز کر لیجئے اور پتھری کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو کیڈنی کی پتھری کیونکہ اگر گول بلیڈر میں سٹون ہے تو پھر اس کو بھی نہ آپریٹ کیے آپ کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے پھر اس کا ایک ہی علاج ہے آپریشن میرا خود ہو چکا ہے مجھے بھی گول بلیڈر میں سٹون تھے تو پتھر چٹا نام بھی شاید اس کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ پتھری میں بہت ہی یوسفل ہے اور پلس یورین سری لیٹرڈ جتنے بھی یورین میں انچیکشن ہو جاتا ہے اور پیٹ سری لیٹرڈ جو بھی بیماریاں ہیں ان میں یہ بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے اور پلس اگر آپ کے کان میں درد ہے کسی کے بھی کان میں درد ہے تو اس کا پتہ ایک توڑ لیجئے اور اس کو گیس پہ جو ہے گرم کر لیجئے ہلکا سا اولٹ پرڑ لیجئے اور تھوڑا سا آنچ دکھا دیجئے اس کے بعد یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا جب یہ سوفٹ ہو جائے گا بس آپ انہیں کرنا کچھ نہیں ہے بس اس کو جو ہے اس میں سے ارخ نکلے گا جوس نکلے گا آپ اس کو اس کی کچھ بوندے چمچ میں لے کے اور ٹپکا دیجئے کان میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا تو یہ سارے فائدے ہیں اور اس کے نام بھی بہت سارے ہیں ویسے تو ہمارے آس پاس اس کو عجوبہ بلاتے ہیں لوگ عجوبہ ہی کے نام سے جانتے ہیں اور اس ایک پلانٹ کو میں نے رک بھی چھوڑا ہے اپنے مہلے والوں کے لیے سب آتے تھے بچارے میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتی ہوں کسی بھی پلانٹ کی ضرورت پڑے تو ایک پلانٹ ٹک چھوڑا تھا دیکھئے اس میں دو بیبی یہ نئے نکل آئے ہیں تو ان کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کو بتایا کہ جیسا کہ کوئی نہیں دے رہا بلانٹ تو آپ کچھ نہ کیجئے ان سے ایک پتہ مانگ لیجئے اور پھر یہ تو بارش کا ٹائم ہے بارشوں میں تو کٹنگ وغیرہ اور کچھ بھی آپ کو گروہ کرنا ہے کیسے بھی بہت ہی ایزلی سب گروہ ہو جاتا ہے اچھا اس کو جو ہے کیلن کوئی بھی بولتے ہیں کیلنچو بھی بولتے ہیں تو ہم لوگ اس کو کیلنچو بولتے ہیں عجوبہ بھی بولتے ہیں پتھر چٹا بھی بولتے ہیں اور بہت لوگ اس کو زخم حیات بھی بولتے ہیں جی اس کو اگر آپ کے شریر میں کسی کے بدن میں کہیں بھی بھی کوئی زخم ہے تو اس کو جو ہے لگائیے اور دیرے دیرے کر کے وہ ہی لپ ہونے لگے گا اچھا ہو جائے گا زخم تو اس میں بھی فائدہ کرتا ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ اس کی اور بھی ویرائٹی ہیں دیکھئے ایک یہ ویرائٹی ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو اس کو سائد میں کر کے اور یہ دیکھئے یہ کیلنچو ہے تو یہ دیسی والا کیلنچو ہے ویریگیٹڈ والے بھی کی کٹنگوں دن میں نے لگائی تھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا ویڈیو شیئر کی تھی تو ایک وہ ہے ڈوارف والا ڈوارف تو خیر یہ بھی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں دیکھئے کچن باول ہے چھوٹا سا ہتتا سا اور میں نے اس میں اس کی کٹنگز لگائی تھی دیکھیں کتنے اچھے سے یہ گروہ ہو رہی ہے تو یہ بھی کیلنچو ہی کی ایک ویرائٹی ہے اور اس کے لابے اس میں دیکھئے پہچان یہ ہے کہ یہ والا جو ہمارا جوبہ ہے پتھر جٹا ہے اس میں کوئی فلارنگ نہیں ہوگی کچھ نہیں اور اس میں فلارنگ ہوتی اس میں ریڈ کلر کے فلارز بھی آتے ہیں اور جو اب ویریگیٹڈ والے آنے لگیں اس میں تو پکھو ساری ویریٹیز ہیں پنک بھی آتے ہیں یلو بھی آتے ہیں اور ان جاتے ہیں پکھو سارے کلر آتے ہیں اور ریڈ تو خیرے کھائی ہے اور ایک یہ دیکھئے یہ ہمارا یہ ویریگیٹڈ والا ہے تو اس میں دیکھئے یہ ڈبل شیڈڈ اور اس میں گرین تو خیر ہائی ہے اور اس کی ایجز دیکھئے وائٹ سی ہیں اور تھوڑا سا اس میں پنک کلر بھی ہے اور یہ بھی بہت ایزلی جو ہے کٹنگ سے گروہ ہو جاتا آپ اس کو کٹنگ سے لگائیے دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا اگر اس میں کوئی فلارنگ ہوتی ہے اس میں بھی فلارنگ اگر نہیں بھی ہوتی دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو آپ اس کو بھی اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے اور ایک یہ ہے دیکھئے اس کا بھی بہت بڑا پلانٹ میرے پاس تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو اس کا چھوٹا سائی دم بی بھی تھا یہ میں نے لگایا تھا دیکھئے گروہ کہ اتنا بڑا ہو گیا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک سٹوک نکلے گا سیدھا اتنا لمبا اور اس کے راؤنڈ راؤنڈ میں ایک دم گول گول سے ریڈ کلر کے بارے سے نکلیں گے بلون سے اور وہ پورا سب بلون سے پورا لد جاتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ ہماری ویڈیوز میں سرچ کریے تو آپ کو وہ پلانٹ میل جائے گا تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جو ہے وہ سٹوک نکلتا ہے اور ایک ویڈیوز دیکھئے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں وہ والا دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس کی کٹنگ میں لائی تھی بتایا تھا تو یہ لگائی ہے اس میں بہت ہی اچھے یلو کلر کے فلارس آتے ہیں تو یہ سب ایک ہی فیملی سے ہیں لیکن اس کے جو ہے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اور یہ سب فلارنگ کے لئے پہچانے آتے ہیں اگر آپ کو کہیں سے بھی کٹنگ مل جائے اس کی تو ضرور لگائی ہے اپنے گارڈین میں بہت ہی لو مینٹیننس پلانٹ ہیں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے جب آپ اپنے سارے پلانٹس میں فرٹیلائزر دیتی ہیں تو پھر دیتی ہیں یا دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں بھی دے دیجئے الگ سے کوئی بہت ڈیمانڈنگ پلانٹ نہیں ہے یہ ایسی ٹو گرو ہے بہت ہی ہڈی پلانٹ ہے اگر آپ کے گارڈین میں یہ پلانٹ ایک بار ہو گیا تو آپ اس کو بھٹتے بھٹتے تنگ آ جائیں گے یہ اتنا پھیلتا ہے اگر زمین مل گئی تو پھر کہنے ہی کیا ہے اور پوٹس میں بھی بہت پھیلتا ہے اچھا اس کو میں نے سوچ لیا تھا ارادہ کر لیا تھا اس کو ہٹائی دینا ہے تو بس نو ہی سوچ کے لوگ مانگنے آتے ہیں چلو ہٹاؤ ایک تو چھوڑی دیتے ہیں اس کے چکر میں یہ رکھا ہوا تھا دیکھیں دو بی بی اس میں نکل آئے ہیں تو بس اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے آپ لوگ اس کو ایٹ کیجئے اپنے گارڈین میں کہیں سے بھی ملتا ہے آپ لائیے اس کو لگائیے اور بہت ہی اچھا پلانٹ ہے دیکھیں جتنی بھی مجھے انفرمیشن تھی اس کے بارے میں وہ میں نے دی اور آپ کو زیادہ کچھ جانا ہے تو آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجئے پتہ کر لیجئے اور بھی انفرمیشن مل جائیں گی آپ کو اور اگر آپ کو میری ویڈیوز انفرمیٹیو لگتی ہوں تو پھر آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کرئیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دیکھیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھیں آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ ہمارے اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے میرا چینل بڑا ہو جائے گا لوگ اور جانے لگ جائیں گے مجھے اچھا لگے گا اور آپ ہی لوگ تو ہیں آپ ہی لوگوں کی وجہ سے میں ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگ لائک کرتے ہیں ہمیں اور بہت ہی موٹیویشن ملتا ہے آپ کے سبسکرائب سے آپ کے کومنٹ سے تو پلیز ہماری ویڈیوز ضرور ضرور سے لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اپنے فرینڈز میں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی